ہیلو گائز اسلام علیکم آپ سب کو میں ویلکم کرتا ہوں ہمارے فائیور کورس کے آج کی کلاس میں اور آج ہم سیکھنے جا رہے ہیں کہ ہم کیسے فائیور گک کے لئے پیڈی ایف ڈیزائن کر سکتے ہیں اور آپ سب کو پتا ہے کہ جو اہم چیزیں ہیں وہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں ویڈیو ہم نے بنا لی ہے گگمجز بنا لی ہے ڈسکرپشن اور پیکجز جو ہیں وہ بھی ریڈی کر لیے ہیں سو اب ہماری لاسٹ چیز رہتی ہے گگ کی صرف پیڈی ایف بنانا اور اس کے بعد آپ کو میں ان میڈیا فائیلز کو اپٹیمائز کرنا ان کی ایسیو کرنا سکھاؤں گا اور ایسیو کے بعد ہم اب میں آپ کو فیچر ٹاپک بتا رہا ہوں منڈے کے دن ہمارا ٹاپک ہوگا ان ساری فائیلز کی ایسیو کرنا اور اس کے بعد ٹیوزڈے کے دن ہمارا ٹاپک ہوگا کہ ہم کیسے جو آن لائن رہنا ہوتا ہے فائیور پر ورک کرتا ہے یا نہیں اور اس میں ہیٹ میں ٹیکنولوجی جو فائیور یوز کرتا ہے وہ اس کا کیا ایمپیکٹ ہوتا ہے تو ہم دو چیزیں پڑھیں گے اور پھر انشاءاللہ وینس ڈے کو ہم فائیور کا اکاؤنٹ بنائیں گے اور تھرس ڈے کو ہم گیگ کریں گے اپنی پریکٹیکلی پہلی گی سو بیلال اگلا ہفتہ کافی انٹرسٹنگ ہونے والا ہے آپ کو پتا ہے سریٹی سن نیمر آف ہوتا ہے تو اب دو دن کلاسز نہیں آئیں گی پر اگلا ہفتہ کافی انٹرسٹنگ ہونے والا ہے کافی انٹرسٹنگ ٹاپکس پہ ویڈیوز آنے والی ہیں سو آپ کافی انجوئے کرنے والے ہیں انشاءاللہ سو آج ہم پیڈی ایف ڈیزائن کرنا ہے سٹارٹ کر رہے ہیں اور بہت آسان سا ٹاپک ہے اور بہت چھوٹا سا ٹاپک ہے سو آپ نے اب ایک کریٹر ڈیزائن پہ کلک کرنا ہے اور ادھر اپنی کسٹم سائز مینشن کر دینی ہے جو کہ آپ کو میں نے سکھائی تھی فائیور کی گگ ایمیج سائز ہے وہی آپ نے سائز مینشن کرنی ہے اچھا دیکھیں آپ کی جو پیڈی ایف ہوتی ہے نا گگ میں اس کا پریوی جو دیکھتا ہے اس کی جو پہلی ایمیج ہوتی ہے اس کا پریوی باہر ہی کلائنٹ کو دیکھ جاتا ہے جب وہ ایمیجز کو آگے پیچھے کرتا ہے پر باقی اگر پیڈی ایف کے اندر کی ایمیجز دیکھنی ہے تو اس کو ڈاؤنلوڈ کرنی پڑتی ہے پیڈی ایف تو کلائنٹ صرف پہلی ایمیج دیکھتے ہیں باہر سے ڈاؤنلوڈ بہت کم کلائنٹ کرتے ہیں تو آپ نے پہلی ایمیج یونک لگانی ہے مطلب آپ نے جو تین ایمیجز گگ کے لیے بنائی ہیں اس کے علاوہ دو ایمیجز آپ نے اور بنانی ہے جو کہ آپ پیڈی ایف کے پہلے پیچ بھی لگائیں گے اب جیسے کہ ہم نے گگ میں اور باقی جو ایمیجز ہیں وہ آپ سیم بھی رکھ سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے زیادہ دیزائن بنانے کا جیسے اور جتنی بھی آپ میں جیسے کرنا چاہیے پیڈی ایف میں کر سکتے ہیں کوئی لیمٹ نہیں ہے میں جس چار کر رہا ہوں اور تین میں سیم کروں گا ٹھیک ہے تین میں سیم ہی کروں گا میں جیسے کہ اس میں آجاتا ہوں گوگل درائیو میں اور یہاں پر میں فلائرز میں آجاتا ہوں فلائرز میں آنے کے بعد میں یہاں پر جو میری یہ گگی میں جے اس کو میں نے اس کو میں پلیس کر دوں گا نیچے جیسے کہ میں پہلی ایمیج یونک برانی میں نے آپ کو بتایا آپ اگر چاہیں تو چاروں ایمیجز پیڈی ایف کی الگ بنا سکتے ہیں نہیں بنا سکتے ہیں اپنے پرانی جو گگی میں جیسے وہ مت یوز کریں پر اگر آپ ٹائم کم ہے تو تین ایمیجز بے شک آپ وہی گگوال جو بائر کے لائنٹ کو دکھائی ہیں وہی آپ یوز کر لیں پر ایک ایمیج دو پیڈی ایف کو آپ کو بنا نہیں ہے اور دونوں میں یونک رکھیں گے تو آپ کے لئے بیٹر رہے گا سو اس کو میں نے آپ پر تین ایمیجز ہم نے وہی یوز کی ہے جو کہ ہم گگی میں جیسے باہر لگا چکے ہیں پہلا جو پریوی ہوگا وہ ہمیں اٹریکٹیو بنانا ہے سو ہم اس کے لئے کیا کر سکتے ہیں میں آپ کو ایک بیگراؤن لیں گے بلیک بیگراؤن اور بلیک بیگراؤن لینے کے بعد میں نے یہاں سے دیکھتا ہوں کون سا بیگراؤن میں اچھا لگتا ہے سی آل پہ کلک کر دیتا ہوں اور یہ ٹھیک ہے اس کو ہم لگا دیتے ہیں اور اس پہ ہم اپنے کچھ فیلائرز کے سیمپل لگا دیں گے تو ایک پریوی ہمارا بن جائے گا اب یہاں سے جو آپ کے فیلائرز ہوں جیسے کہ میں یہ اپنے فیلائرز رکھ لیتا ہوں یہاں پر اور میں کہتا ہوں یہ میرے ریزائن ڈکھانے ہیں سو اب ان دونوں فائلز کو ہم یہاں پر سیٹ اپ کر لیتے ہیں میں نے دونوں فائلز کو سلیک کر لیا اور ان دونوں فائلز کو سلیک کر کے یہاں پر رکھ لیا تو ایک پریویو میں ہے کہ جتا ہوں کہ مجھے یہ چاہیے for example in case میں کہ جتا ہوں مجھے یہ پریویو چاہیے اب میں نے دونوں ایک یہاں پر لگا دیا فیلائر اور ایک میں نے فیلائر یہاں پر لگا دیا اب ایک کے ہماری پی دی ایف کیا ہوا ریڈی ہو گئی یہ پی دی ایف ہمارے پاس تو آپ نے اس پر ڈاؤنلوڈ پر کلک کر دینا ہے اور میں نے بہت بار بتایا ہے اگین بتا رہا ہوں یہ جو فیلائرز ہیں میرے ڈیزائنز نہیں ہیں یہ کینوہ سے اٹھائے گئے ہیں اور آپ نے اپنے ڈیزائن بنانے اپنے ڈیزائن ڈیزائن یوز کرنے ہیں اداروائز آپ پر کوپی ریٹ آجائے گا تو ٹیمپلیٹس کسی اور کے ڈیز مت کیجئے گا پی دی ایف آپ نے یہاں سے فائل سیو کرنی ہے پی دی ایف میں تو آپ کو پی دی ایف سٹینڈرڈ مل جاتا ہے پرنٹنگ کے لیے مت کیجئے گا آپ کو پرنٹ نہیں نکالنی اس کی آپ کو فائیور پر یوز کرنی ہے تو اسٹینڈرڈ یوز کیجئے گا اور اس کو آپ نے فیلیٹ پی ڈی ایف کر دینا ہے اور اس کے بعد فور پیجز انکیلوٹ رکھیے گا آل پیجز اور اس کو کر لیں ڈاؤنلوڈ تو آپ کی ایک پی ڈی ایف ہو گئی ڈاؤنلوڈ اب ڈاؤنلوڈ ہو رہی ہے اس کے بعد ہم پہلا پیج اگین الگ سے ڈیزائن کریں گے اب جیسے کی میں اس میں کہہ دوں کہ یہ مجھے الگ سے ڈیزائن کرنا ہے تو میں کیا کروں گا اس فرسٹ میج کو میں کر لیتا ہوں ڈیلیٹ اور ڈیلیٹ ہونے کے بعد میں یہاں پر یہ پی ڈی ایف ہماری ڈاؤنلوڈ ہو چکے میں اس کو پہلے کلوز کر دیتا ہوں اب یہاں پر ایک ہمارا پیج بن گیا اب دوسرا پیج بنانے کے لیے آپ کو اور اسٹینڈر بننا لیں ٹیکس میں نہیں لکھنا میرے پاس ٹائم کم ہے تو آپ اپنے حساب سے ٹیکس لکھنا چاہیے تو لکھ سکتے ہیں میں صرف آپ کو آئیڈیا دے رہا ہوں کی کیسے آپ کر سکتے ہیں چیزوں کو میں یہاں پر ایک یہ فلائر رکھ رہا ہوں اور اس کے علاوہ ہم چلیں کوئی اور فلائر پر کر لیتا ہوں یہ والا ٹھیک ہے جی اور اس کو میں تھوڑا نیچے کر کے اس کے اکورڈنگ کر لیتا ہوں اور اس کو میں سب کے اوپر لا دیتا ہوں اس فلائر کو تو بہرحال یہ ایک صحیح فلائر ہے یوز کرنے کے حساب سے یہاں چلیں ہم اس کو کچھ اس طریقے سے کرتے ہیں میں اس فلائر کو یہاں پر یہ رکھتا ہوں اور ان تینوں فلائر کو ہم تھوڑا سا سائز میں کم کر کے اوپر کی طرف رکھ لیتا ہوں اور اس ایک فلائر کو میں یہاں پر رکھ دیتا ہوں تو ہم نے کچھ اس سیمپل بنا دیا اور اس کو ہم ڈاؤنلوڈ کر لیں گے پی ڈی ایف میں تو ہماری دونوں پی ڈی ایف جو ہے وہ ریڈی ہو جائیں گی پی ڈی ایف اس ٹینڈر پہ کلک کر دیں گے اور اس کو فور پیجز ڈاؤنلوڈ پی ڈی ایف ڈاؤنلوڈ پہ کلک کر دیں ویٹ کریں تاکہ آپ کی پی ڈی ایف دوسری بھی ڈاؤنلوڈ ہو جائے ہم تھوڑا سا ویٹ کریں گے جس ہماری پی ڈی ایف ڈاؤنلوڈ ہو جائے اور یہ ایک بہترین ٹول ہے ویڈیو فائیور کی کے لیے ویڈیو بنانے کے لیے ایمیجز بنانے کے لیے پی ڈی ایف بنانے کے لیے تو ایک بہترین چیز ہے آپ اس کو بے شک یوز کریں بہت ہی اچھی چیز ہے دونوں پی ڈی ایف میں پڑی ہوئی ہیں اور دونوں کی سائز جو ہے دیکھتے ہیں کتنی ہے اس کی سات ایم بی ہے اس کی چھے ایم بی ہے یہ سائز اتنی بڑی آپ نہیں رکھ سکتے فائیور پہ فائیور پی ڈی ایف سائز دیکھ لیتے ہیں اچھا 50 ایم بی کر دیئے پہلے کسی ٹائم میں مجھے یاد دے تو ہوا کرتی تھی 2 ایم بی اچھی بات ہے اچھا یہاں پر انہوں نے 2 ایم بی لکھا ہوا ہے حالانکہ اوپر انہوں نے شو کیا اپنے بلوگ میں 50 ایم بی پھر میرے سامنے 2 ایم بی ہے چینج نہیں کیا یہ آپ کو misguide کرنے کے لئے میں آپ کو بتا دیتا ہوں اگر 2 ایم بی کا ایشو آتا ہے کہ 2 ایم بی کی فائل اپ لوڈ کریں تو آپ نے ایمیجز کرم کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ یہاں بھی لکھ دیں کمپریس پی ڈی ایف لکھ دیں google پہ اور آپ کو یہ ویب سائٹ مل جائے گی یہ اور بھی کوئی آپ اس نے 1 ایم بی کی کر دیں دونوں پی ڈی ایف ٹھیک ہے ڈاؤنوڈ کر لیں اور اس کو اپن ڈ فالٹ کر دیں اور یہ اس کی زیب فائل ہے تو اس کو ایکسٹریک کر لیں دونوں پی ڈی ایف بھائی رہ جائیں گی تو اب اس پی ڈی ایف کی سائز ہو گئی ہے پانچ سو ایکسٹریک اور اس کی ہو گئی ہے چھے سو کے بی دونوں کے بیز میں ہو گئی 1 ایم بھی نہیں ہے اس کی سائز اور اگر ہم اس کو اپن کر کے دیکھنا چاہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کی پی ڈی ایف ریڈی ہے اور قوالیٹی بھی ایفیکٹ نہیں ہوئی کسی ایمیج کی قوالیٹی خراب نہیں ہوئی ہے کمپریس کرنے سے تو یہ ایک اچھی ویب سائٹ ہے اس کو کمپریس آپ کر سکتے ہیں اگر آپ کو پاس کوئی ایرہ آتا ہے تو سو آئی ہوپ کہ آپ کو پی ڈی ایف بنانا پی ڈی ایف ڈی ایف ڈی ایف کرنا اچھے سے آ گیا ہوگا اور آپ کو آج کی کلاس جو ہے وہ سمجھ میں آئے ہوگی آپ کوئی بھی کوششن ہو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں اور آپ کو کلاس کیسی لگی اپنے ویوز کمنٹ سیکشن میں شیئر کیجئے گا منڈے کو آپ سے ملاقات ہوگی دو دن اب آپ کے لئے حاصل نہیں آئے گی سو منڈے کو آپ سے سب سے ملاقات ہوگی اور اگلے ہفتے میں اکاؤنٹ بھی بننا ہے اور ہم پریکٹیکلی گگ بھی کریٹ کر کے دیکھیں گے فائیور ٹیسٹ بھی ہم پریکٹیکلی کریں گے کافی کچھ آنے والا ہے آپ سب کے لئے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں انشاءاللہ آپ سب سے ملاقات ہوگی منڈے کو اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ